آپ سب جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں میں نے عمران ریاض خان صاحب پر بہت تنقید کی اگر یہ کہا جائے کہ عمران ریاض خان صاحب پر تنقید کی حالیہ دنوں میں میں ایک علامت رہا ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن یہ وہ سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ سمجھا سکیں کہ کسی بھی شخص سے اختلاف رائے کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص کے جانی دشمن بن جائیں کسی بھی شخص سے مخالف رائے رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی شخص سے مخالف رائے رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسے دار پر یا خدا نہ خاصتہ سولی پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں کسی بھی رائے پر مخالف رائے رکھتے ہوں لیکن ایک دوسرے کی رائے کے اظہار کے حق کو تسلیم کرتے ہوں یعنی میں اس بات کو تسلیم کروں کہ عمران ریاض خان صاحب جو کہہ رہے ہیں جو کہتے آئے ہیں جو کہنا چاہ رہے ہیں انہیں وہ کہنے کا حق ہے اور انہیں وہ کہنے کی پاداش میں کسی بھی طرح سے پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا نہ کیا جانا چاہیے اور اگر ایسا ہوگا تو اقلال الحسن وہ پہلی آواز ہوگا جو عمران ریاض خان صاحب کے ہاتھ میں اٹھے گا اور انشاءاللہ میں نے جس طرح رس کیا کہ اپنی پساب کے مطابق میں ان کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا عمران ریاض خان صاحب کے کیس میں یہ پہلی بار ہے انہیں گرفتار کرنے کے بعد تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا کہ وہ کسی بھی حکومتی ایجنسی یا حکومتی ادارے کی کسٹڈی میں ہے